موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹور یوٹیوب چینل آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اقاب یعنی کے باز دیکھے اس حوالے سے حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ مللہ فرماتی ہیں کہ خواب میں اگر تو کسی نے سفید باز پایا ہے اگر اس کا قدر سفید ہے اگر وہ شاہی ملازمین میں سے ہے تو بادشاہ سے عہدہ اور عزت پائے گا اور اگر رعیت میں سے ہے تو بہت سا مال پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کو کسی نے باز بخشا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزند صاحب مرتبہ اور حسین و جمیل آئے گا اور اگر دیکھے کہ باز چھت پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو نئے بادشاہ سے صحبت ہوگی اور خیر و منفیت پائے گا اور اگر دیکھے کہ باز بھاگا ہے اور گھر میں گیا ہے اور عورت کے دامن کے نیچے چھپ گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت کے ہاں خوبصورت لڑکا پیدا ہوگا اور اگر دیکھے کہ باز کے پاؤں میں سونے یا چاندی کی جھانجر ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی اور اس حوالے سے حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے باز پایا ہے اور مار ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ اگر یہ شخص شاہی لوگوں میں سے ہے تو اپنے کام سے معذول ہوگا اور اگر ان میں سے نہیں ہے تو اہل خانہ کی طرف سے رنج اور غم پائے گا اور دیکھے کہ باز اس کے ہاتھ سے اڑا اور واپس نہیں آیا تو اگر یہ خواب دیکھنے والا بادشاہ ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاتھ سے سلطنت نکل جائے گی اور اگر باز واپس آیا اور اس کے ہاتھ پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ ملک اور قدرت پائے گا اور اسی حوالے سے حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ باز پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے اور وہ باز متی ہے متی اور فرما بردار ہے یعنی کہ ہاتھ پر بیٹھا ہے تو یہ عزت اور مرتبے اور قدر کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ سفید باز اس کے ہاتھ پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے عزت اور مرتبہ پائے گا اور اگر دیکھے کہ باز اس کے ہاتھ سے گرا اور مر گیا ہے تو دلیل ہے کہ مرتبے سے گر کر تنگ دست ہوگا تو یہ تعبیریں تھیں کہ اگر کوئی شخص باز اقاب یا باز کو خواب میں دیکھے تو اس حوالے سے جو معبر حضرات لکھتے ہیں واللہ خوال علم بس صواب رو بے گر رو بے گر مطاوخ